بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کی اس نشست میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب جس کا نام ہے الادب المفرد اس کتاب میں یہ باب نمبر دو سو دس کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ باب ان نفقت فی البناء یعنی عمارت کی تعمیر میں یا اپنے مکان کی تعمیر میں روپیہ پیسہ خرچ کرنا اور یہاں ناظرین کرام تاکہ ربط برقرار رہ سکے تو اس سے قبل گدشتا جو عنوان قائم کیا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی وہ باب جو کہ اس سے قبل ہم پڑ چکے ہیں تو اس میں یہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ اصلاح المنازل یعنی اپنے گھروں کو درست رکھنا اور وہاں یہ بات بتائی گئی تھی کہ چونکہ کسی بھی انسان کے لیے گھر اس کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے اور یہ کہ کسی بھی انسان کے لیے گھر اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے لہذا جب یہ چیز یعنی گھر بنیادی ضروریات میں سے ہے اور یہ کہ انسان کے لیے اس کے خالق و مالک کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے تو پھر اس چیز کا تقاضی یہ ہے کہ گھر سے متعلق ضروری امور اور یہ کہ ضروری تعلیمات و ہدایات جو کہ دین اسلام میں دی گئی ہیں مثلا یہ کہ بروقت گھر کی تعمیر و مرمت ہو اور یہ کہ وہاں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو کوئی گندگی نہ ہو صفائی کا مکمل انتظام رکھا جائے اور اس کے علاوہ یہ کہ وہاں برائی کے ارتکاب سے ہمیشہ گریز کیا جائے وہاں اللہ کا نام بلند ہوا کرے وہاں تلاوت قرآن کریم کی صدایں گونجا کریں اچھے کام کیا کریں وہ لوگ جو کہ اس مکان کے مکین ہیں تو چونکہ گھر بہت زیادہ ضروری ہے لہذا اب گھر سے متعلق مزید ایک بات جس کا تذکرہ یہاں اس نئے باب میں کیا گیا ہے وہ یہ کہ گھر کی تعمیر میں روپیہ پیسہ خرچ کرنا تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ گھر یقیناً انسان کے لیے بہت ضروری ہے لیکن اس معاملے میں بھی یعنی گھر کی تعمیر کے سلسلے میں بھی انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ دین اسلام کی جو اہم ترین تعلیم ہے یعنی اعتدال اور یہ کہ ہر معاملے میں میانہ روی سے کام لینا تو گھر کی تعمیر کے معاملے میں بھی انسان کو چاہیے کہ وہ میانہ روی سے کام لے اور یہ کہ اس سلسلے میں فضول خرچی کا مظاہرہ نہ کیا جائے ہمارے سامنے یہ اثر ہے کہ جس کا نمبر ہے چار سو سنتالیس فرمایے کہ عن خباب رضی اللہ عنہ قال ان الرجل لیؤجر فی کل شیئ اللہ البناء خباب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یعنی یہ صحابی کہ جن کا نام ہے خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ اور جو کہ السابقین الاولین میں سے ہیں یعنی وہ خوش نصیب ترین اور وہ عظیم ترین افراد کہ جو دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں وہاں مکی زندگی میں جو کہ مشرف بے اسلام ہوئے تھے جو کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی سختیوں اور پریشانیوں کا زمانہ تھا اور اسی دور میں جس طرح باقی گنے چنے جو چند مسلمان تھے انہی میں سے یہ خباب بھی تھے کہ ان سبی نے اس ابتدائی دور میں دین اسلام پر ثابت قدمی کی خاطر مشرقین مکہ کی طرف سے جو ایک لا متناہی سلسلہ تھا تکلیفوں اور ایدہ رسانیوں کا تو ان حضرات نے خندہ پیشانی کے ساتھ ان تمام تکلیفوں اور سختیوں کو برداشت کیا اور ان عذیتوں کا سامنا کرتے رہے یہ حضرات تو انہی میں یہ خباب ابن العرط رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ یعنی انسان جب بھی کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس پر اس کے لیے عجر و ثواب کا وعدہ ہے وہ عجر و ثواب کا حق دار بن جاتا ہے ہم اگر مکان کی تعمیر تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان اگر کوئی بھی کام انجام دیتا ہے یعنی وہ کام شرعی ہو دین اسلام میں اس کی اجازت ہو کوئی غیر شرعی کام نہ کر رہا ہو ہر وہ کام جو کہ غیر شرعی نہیں ہے بلکہ وہ کام جو کہ جائز ہے اگر اچھی نیت کے ساتھ انسان کوئی بھی ایسا کام کرے گا تو یقیناً وہ اجر و ثواب کا حقدار قرار پائے گا لیکن بقول خباب رضی اللہ عنہ کہ یہ جو مکان کی تعمیر کا معاملہ ہے تو یہ ایسا ہے کہ شاید اس میں بہت سے لوگ اجر و ثواب سے شاید محروم ہی رہ جاتے ہوں بقول اہل علم یہاں خباب ابن الارض رضی اللہ عنہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مکان کی تعمیر کے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو فراموش نہ کرے کہ اگرچہ ہر انسان کے لیے مکان اس کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے اور یہ کہ اللہ کی طرف سے مکان کسی بھی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس کے باوجود مکان بناتے وقت اپنا گھر تعمیر کرتے وقت یا اپنا کوئی گھر خریدتے وقت کے بنا بنایا تعمیر شدہ کوئی گھر انسان اگر خرید رہا ہو تو اسے اس بات کا خیال لگنا چاہیے کہ وہ نام نمود کی خاطر اور غرور اور تکبر دکھانے کی خاطر اور یہ کہ معاشرے میں اور محلے میں اور اپنی برادری والوں کے سامنے اپنی بڑائی اور اپنی خوشحالی کا چرچہ کرنے کی غرض سے اگر اس کی صورتحال یہ ہو کہ وہ ضرورت سے زیادہ کوئی بڑا اور لمبا چوڑا مکان اس نے خرید لیا یا بنا لیا یا اس میں بہت زیادہ جو اس قسم کے کام کے زیب و زینت اور آرائش سے متعلق جو کام ہوا کرتے ہیں کہ جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو یوں فضول خرچیاں اور یہ کہ دو کمرے تین کمروں کا مکان اس کے لیے بہت کافی تھا لیکن اس نے پانچ چھ کمرے بنا لیے ہیں تو اس قسم کے جو معاملات ہیں یقینا یہ فضول خرچی میں شامل ہیں اور اگر کوئی انسان یوں فضول خرچی میں روپیہ پیسہ اور اللہ کا دیا ہوا یہ مال و دولت جو کہ اللہ کی طرف سے امانت ہے اور جو کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے تو اس نعمت کو اس مال و دولت کو اگر یوں ضائع کرے گا تو پھر یقینا وہ عجر و ثواب کا مستحق قرار نہیں پائے گا بلکہ عین ممکن ہے کہ اس فضول خرچی کی وجہ سے شاید وہ اللہ کی طرف سے گناہ اور یہ کہ سزا کا مستحق بن جائے گا ہاں البتہ اگر یہ کہ اس کے برعاکس کوئی انسان اپنے لیے گھر بناتا ہے مکان تعمیر کرتا ہے یا تعمیر شدہ مکان خریدتا ہے اچھی نیت کے ساتھ کہ اس کی نیت یہ ہو کہ میں اپنے لیے اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے اپنا سر چھپانے کے لیے ایک سائبان کا انتظام کر سکوں اور یہ کہ اپنے اہل و عیال اور یہ بیوی بچے اور یہ افراد خانہ ان سبی کے لیے ایک مناسب قسم کے ٹھکانے کا میں بندوبست کر سکوں اور یہ کہ دنیا کی نظروں سے بے پردگی کی حفاظت کا میں انتظام کر سکوں تو اگر اس قسم کی نیت ہو اور یہ امیر کیا یا گھر خریدا اور پھر وہ اسے اپنے لئے اللہ کی طرف سے بڑی نعمت تصور کرتا ہو اور یہ کہ اس نعمت پر وہ ہمیشہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہے اگر کوئی انسان تو پھر یقیداً اس میں کوئی برائی نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ تو بہت ہی اچھا کام کیا ہے اس انسان نے اور یہ چیز یعنی اپنے لئے اور اپنے اہل عیال کے لئے مناسب قسم کے ٹھکانے کا انتظام کرنا کہ جس میں فضول خرچی نہ کی گئی ہو یہ تو دینی و اخلاقی ذمہ داریوں میں شامل ہے لہذا اگر یوں فضول اگر کوئی انسان اچھی نیت کے ساتھ مکان تعمیر کرے گا اپنے لئے تو وہ اللہ کے ہاں یقیناً عجر و ثواب کا مستحق ہی قرار پائے گا ضرور اور اس کے بعد ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے جس کا نمبر ہے دو سو گیارہ اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرما کہ باب عمل الرجل مع عمال انسان کا کام کاج کرنا اپنے مزدوروں کے ساتھ یعنی ناظرین گفتگو چل رہی ہے مکان کے بارے میں اور مکان کی تعمیر کے بارے میں ظاہر ہے کہ جب مکان کی تعمیر کا مرحلہ آئے گا تو پھر اس تعمیر کے لیے مزدوروں کی ضرورت بھی پیش آئے گی کہ کچھ مزدوروں کا انتظام کیا جائے گا جو کہ مکان کی تعمیر کا کام انجام دے سکے اب یہ جو مزدور ہیں کہ کسی انسان نے اپنے مکان کی تعمیر کے لیے جو اور تیشدہ معاوضے کے مقابل اب دین اسلام کی یہ تعلیم اسے ہمیشہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ ان مزدوروں کے ساتھ ہمیشہ خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی کا معاملہ اور سلوک اور رویہ اختیار کیا جانا ضروری و لازمی ہے ہمارے سامنے یہ اثر ہے کہ جس کا نمبر ہے چار سو اڑ تالیس فرمائے کہ انہو سمع عبداللہ ابن عمر قال لبن اخل لہو خرج من الوحد نافع ابن عاصم فرماتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یوں کہتے ہوئے سنا کہ وہ اپنے بھتیجے کو یوں کہہ رہے تھے جو کہ بھتیجہ ان کا ابھی نکلا تھا وحد نامی ایک مقام سے اور یہاں آگے بڑھنے سے قبل ناظرین کرام تاکہ معاملہ یہ واضح ہو جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نافع ابن عاصم نے سنا عبداللہ ابن عمر کو کہ وہ اپنے بھتیجے کو یوں کہہ رہے تھے تو یہ عبداللہ ابن عمر یہ صحابی ہیں یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی ہیں اور یہ کہ ان کا تعلق تھا قبیل قریش سے یعنی مکہ شہر کے یہ باشندے تھے اور جب مکہ سے مدینہ کی جانب حجرت کی نوبت آئی تھی اور وہ یادگار واقعہ پیش آئے تھا حجرت مدینہ کا وہ تاریخی واقعہ تب یہ حضرات دیگر مہاجرین کے ہمراہ یہ بھی روانہ ہو گئے تھی یعنی انہوں نے مکہ سے مدینہ کی جانب حجرت کی تھی مہاجرین حضرات میں یہ شامل تھے الغرض بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ دراصل مکہ کے باشندے تھے اور یہ کہ مکہ سے کچھ فاصلے پر تقریبا ستر یا سکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پہاڑیوں پر بلندیوں پر ایک مشہور شہر آباد ہے کہ جس کا نام ہے طائف تو یہ پہاڑی سلسلہ جس کا آغاز تو مکہ سے ہی ہے کہ مکہ خود پہاڑی علاقہ ہے تو یوں طائف جو ہے وہ مزید بلندی پر واقع ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کا موسم ہمیشہ خوشگوار رہا کرتا ہے اور پھر مزید یہ کہ وہ اس خوشگوار موسم کی وجہ سے وہ علاقہ اور وہ شہر طائف وہاں بکسرت باغ بانی اور یہ کہ ذراعت اور کاشت کاری وغیرہ یہ چیزیں وہاں بکسرت پائی جاتی ہیں آج بھی اور اس زمانے میں بھی یہی صورت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے ابتدائی دور میں وہاں مکی زندگی میں یعنی حجرت سے قبل کا جو زمان تھا مکی زمان تو وہاں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام اور یہ دین برحق کا پیغام پہنچانے کی غرص ہے آپ صلی اللہ علیہ نے وہ تاریخ اور یادگار ترین سفر کیا تھا جو کہ تاریخ میں سفر طائف کے نام سے معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرقین مکہ کی طرف سے مایوسی کا شکار ہونے لگے تب آپ نے طائف کے سفر کیا اور وہاں ان لوگوں کو طائف کے باشندوں کو وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا ذاتی کوئی کام نہیں تھا ذاتی کوئی غرض نہیں تھی محض اللہ کا پیغام پہنچانا مقصود تھا کہ اس مقصد کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام ترتک لیف برداشت کی اور یہ پرمشقت قسم کے یہ سفر اور یہ صعوبتیں کے مکہ سے طائف یہ طویل مسافت اور یہ دشوار گزار پہاڑی علاقہ تو یہاں پاپیادہ اپنے پیروں پر چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام مسافت طے کی اور وہاں طائف پہنچنے کے بعد طائف والوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی تھی لیکن اس کا کیا نتیجہ برامد ہوا تھا اور یہ کہ ہماری آج کی اس گفتگو کے ساتھ اس تمام تر تفصیل کا کیا تعلق ہے تو اس بارے میں مزید تفصیل لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے اس وقت تک کے لئے فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين موسیقی